نمرود کی جو قوم تھی نا سال با جسرا میلے نہیں لگتے ہیں میں یہ آپ کو کہنا چاہوں گا اب تو ماشاءاللہ یہ تھوڑا ٹرینڈ نکل چکا ہے نوجوان جو ہیں وہ کر رہے ہیں بیلے با جی اور سپا کے میلہ لگدہ پہ آئے ہیں کوئی جناب خسرے نہ چاہ رہا ہے کوئی جناب چولے لائے دینے ہیں شرم نہیں آتی جانے والا خدا رسول کی غلامی کے اندر زندگی گزار کے گیا ہے تو تو ہی ٹولو جانے شروع کر دیتے ہیں یہ میں پچھلے دنوں تین چار میں نے تقریر کی ہے انہوں نے کہا اللہمہ صاحب لازمی ٹیم دیا جی ہے میں کہا وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں جی میں فلنا ہی تو پھر ٹول وجنے نے میں فلنا ہی تو پھر میلہ ہونا ہوئے ہیں اے وہ تو اللہ یہ نمرودیوں کا طریقہ ہے پورے سال کے اندر ایک میلہ لگتا تھا وہ نمرودی اس میلے کے اندر پورا لائب و لہب کے کاموں کے اندر مشغول ہوتے تھے جب وہ سال کا دین آیا پوری قوم کے لوگ اس طرف جا رکھے تھے حضرت عبر احیم خلیل اللہ علیہ السلام آپ نے پھر لوکانو آکھا تَلَّهِ لَا أَقِيدًا أَسْنَامَكُمْ بَعْدَ عَنْتُ وَلُّ مُجْبِرِينَ فَاجَعَاً لَا خُمْ جُزَادًا فرمایا میں ٹوٹے گرانگتو ہٹے بوتان دیا ہے جب پوری قوم تماشے کرنے کے لیے گئی ہوئی تھی عبر احیم خلیل اللہ بوت خانے کے اندر گئے سارے بوتوں کو توڑنا شروع کر دیا جو بڑا بوت تھا اس کے کندے کے اوپر کلہاری رکھ دی اب قوم کا دستور یہ تھا میلے سے واپس آتے تھے تو بوت خانے میں جاتے تھے جب بوت خانے کے اندر گئے انہوں نے دیکھا یہ بربادی ہے سارے خدا ہی مارے توڑ دیئے گئے ہیں انہوں نے فوراں کہا انہوں نے کہا ایک کام کیتا ہے اب ابراہیم نے کیتا ہے اب نمرود نے کہا بلایا جائے نمرود کے محل کے اندر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بلایا گیا تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نمرود کو سجدہ نہیں کیا کیونکہ جو جاتا تھا وہ سجدہ کرتا تھا ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ نہیں کیا تو کہتا کیا ہے کہتا ہے تمہیں نہیں پتا جو آتا ہے وہ سجدہ کرتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نے کہا میں اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جوگتا اب اس نے کہا تیرا رب کون ہے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی عطا کرتا ہے جو موت بھی عطا کرتا ہے ابن مرود کہتے اور میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں آپ نے کہا وہ کیسے ایک بندے کو بلایا گیا جس کو فانسی ہونی تھی اس کو ازاد کر دیا اور جس کو رہا کرنا تھا اس کو فانسی پہ لٹکا دیا کہتے دیکھو میں نے بھی زندگی دی ہے میں نے بھی موت دی ہے عزرت عبراہیم خلیل اللہ سمجھ گئے عقل کوئی نہیں موت کوئی نہیں لہٰذا اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے کہ یہ اس کا جواب نہ دے سکے اور لوگوں کے سامنے اس کا بانڈا کھل کے ساتھ اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے عزرت عبراہیم خلیل اللہ نے کہا میرا رب ہوئے جڑا مشرق تو سورج کٹ دائے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا ہاں ابھی اس کا جواب اس کے پاس کیا تھا قوم کے لوگ دیکھ رہے تھے قرآن کہتا ہے فَبُوْحِتَ اللَّذِي كَفَر کہتا ہے اس کے ہوش اڑ گئے حقہ بکہ رہ گیا جواب ہی کوئی نہیں تھا ساتھ ہی اس نے گفتگو کو پلتا کہتا ہے مجھے یہ پتا چلا ہے تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے عزرت عبراہیم خلیل اللہ نے کہا اے فر ڈیکو لو سوال کرو یہ جو بڑا بت ہے جِقَبِیرُ هُمْ هَذَا فَسْحَلُوْهُمْ انکانو یمتھکون اس بڑے سے پوچھو کیا پتا ہے اس نے یہ سب کچھ کیا ہو اب دیکھو نبی کے سوال کا جواب کیسا آیا اس سے بھی کہلوانا تھا کہ بہت تاکھ نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے عبراہیم تو میں نہیں پتا یہ تو نہ بولتے ہیں یہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں آپ نے کہا قَالَ آفَ تَعْبُدُونَا نِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَلْفَاؤُكُمْ اُفِلَّا تُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اَفَلَا تَعْقِلُونَ اَوْتَوَا تَعْبُدِتَ اَوْفَي جیڑا نہ اپنی جان بچا سکتے نے نہ اپنی آپ نے بچا سکتے نے ان کو خدا ماننا شروع کیا ہوا ہے اب جب وہ لا جواب ہو گیا اس نے کیا کیا اس نے لوگوں کو بلایا کہتا ہے ابراہیم کو ذرا قید کے اندر ڈالو کیونکہ جاہل کے پاس جواب نہ ہو تشدد کے اوپر اتراتا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب قید کے اندر ڈالا گیا اس نے اپنے لوگوں کا اجلاس بلایا بلا کے کہہ لگا دسو ابراہیم نہ کی کرئے انہوں نے کہا آگ جلائی جائے اس کے اندر ابراہیم کو ڈال دیا جائے کہتے ہیں ایک مہینے تک مشرقیم نے لکڑیوں کو جمع کیا اور کہتے ہیں اتنی لکڑیاں تھی کہ لکڑیوں کے اوپر سے پرمدہ گزرتا تھا وہ بھی جل کے راہ ہو جاتا تھا اور جو قریب رہنے والے تھے ان کا گروں کے اندر رہنا دشوار ہو چکا تھا اتنی شدت والی آگ تھی کہتے ہیں جب ابراہیم خلیل اللہ کو آگ کی طرف پھینک لے لگے حضرت جبریل علیہ السلام آئے آگے کہہ لگے اللہ کا حاجت ان کوئی حاجت ہے دیکھو ابراہیم خلیل اللہ نے کیا کہا کہہ لگے نام حاجت ہے پر تیرے سے کچھ نہیں مانگو گا تیرے سے حاجت نہیں ہے ابراہیم خلیل اللہ سے جبریل کہہ لگے پھر جس سے حاجت ہے اسی سے سوال کرو سنو حضرت ابراہیم کا جواب کہتے ہیں علم ہو بھی حالی من سوالی کہتے ہیں جس سے حاجت ہے وہ میرے سوال کو بھی جانتا ہے وہ میری حالت کو بھی جانتا ہے جانتا ہے رب جلیل کہ آگ میں جاتا ہے اس کا خلیل کہتے ہیں جب آگ کے قریب لائے گیا پروردگار نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر تھنڈی ہو جا اے آگ ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا ملہ جامی نے کلم اٹھایا کہتے ہیں آگ سلامتی والی کس طرح ہو گئی آگ تو جلا دیتی ہے ملہ جامی کہتے ہیں آدم کو سجدہ ہوا تو مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے نور کی کشتی کنارے پہ لگی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے اسماعیل کی گردل پہ چھوڑی نہیں چلی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے آگ ابراہیم کے لیے گلزار بن گئی مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے کہتے ہیں مصطفیٰ کے نور کی وجہ سے اب دیکھو آگ اب میں اس پہ بھی کلام کروں کہ آگے یہ کیوں فرمایا گیا کہ سلامتی علی ہو جا اس لیے تھنڈ کچھ زیادہ ہو جائے تو بندے کا وجود ذرا کمزور پڑتا ہے فرمایا تھنڈ اے ہو جی ہونا کہ ابراہیم نے نقصان نہیں پنچانا کہتے ہیں اب یہ جو نمرو تھا یہ بڑے انچے مقام پہ چلا گیا کہ دیکھو تو صحیح ابراہیم تو جل کے راہ ہو گئے ہوں گے کہتے ہیں جب اوپر گیا دیکھتا کیا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ پھول بان چکی ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ مسکرا رہے ہیں اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ فریشتوں کے جرمت میں تخت کے اوپر حضرت ابراہیم خلیل اللہ بیٹھے ہوئے ہیں میں کہتا ہوں یار جو ابھی تک بھی سبحان اللہ کی صدا بلند نہیں کی یہ جواب سننا ترپ جاؤ گے ادھر تھوڑی سی بندے کا اظہار ہو جائے بندے کا کچھ کمال ہو جائے تو بندہ تو بھولے نہیں سماتا اوہ تے کرامہ سنائے گا تے ادھر مرید قدی ادھر تے قدی ادھر دیکھو آگ کا ٹھنڈا ہو جانا چھوٹی بات نہیں تھی لیکن جب آگ ٹھنڈی ہو گئی کسی نے پوچھا ابراہیم خلیل اللہ اور دس ہوتے صحیح آگ کسی طرح ٹھنڈی ہو گئی یہ آگ سے آپ اس نعمت کی طرف کسی طرح گئے آپ نے یہ نہیں کہا میرا بڑا کمال ہے میں خلیل تو میں نا 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 سنو جواب ذرا کہتے ہیں حاضر میرے سطلی ربی اور میرے رابدہ فضل ہے جنہوں چاہے آگ جبال چھڑ دیا جنہوں چاہے آگواستے گلزار منا چھڑ دیا اللہ حضور